اللہ علیہ وسلم یہ دکھ کے دکھر کی اس دخصورت محفر میں میں ہمارا حاضر ہوں الحمدللہ حضور علیہ السلام کا ماہ بنادت ہے چہار جانے پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کے آمد کی خوشیاں بنائی جارہی ہیں اسی سلسلہ میں آج بھی قراجی جی ہم یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باراقات سے استفادہ کرنے کی دعفیق عطا ہوں میں اے وائکیو ٹیوی کو اور اس محفل کے انعقاد پر دل کی اتاگیرانیوں سے مبارک بات پر اشکردہ ہوں اللہ تعالی آمد فیاضی صاحب کی بھی تمام خابشیں اخیر بارگاہ میں قبول فرمائے اور اے وائکیو ٹیوی کو اسی طرح بڑھ چڑھ کے پوری دنیا میں رہنے والے ورشاقان مصطفیٰ کو عشق مصطفیٰ کے جانت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن 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 نے مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی آمد کا بیان کرمایا حضور علیہ السلام کی ملاد کا بیان کرمایا حضور علیہ السلام کی بے سکت مبارک کا ذکر کرمایا جو اے وائک میں نے ترامت کی اس میں اللہ قریم حضور علیہ السلام کی شانت کو بیان کرماتا ہوئے فرماتا ہے یا ایہا نبی کیو انہا ارسلنا تشاہدہ اے میرے حبیب علیہ السلام اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام انہا ارسلنا تشاہدہ یاد رکھیے گا اس کا ترجمہ صرف کیوں نہیں کرنا ہے نبی علیہ السلام آگے پھر انہا ارسلنا تشاہدہ کا ترجمہ کرنا ہے یہاں اگر ترجمہ کرنا ہے تو لفظ نبی کا ترجمہ بھی کرنا ہوگا یا ایہا نبی اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام نبی کہتے ہی اس میں ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو یاد رکھیے گا صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہا دائے گا اگر صرف خبر دینے والے کو نبی کہا دائے آدم اگر ٹی وی لگائیں آپ کو دنیا جہاں کی خبریں گھر بیٹھے بھی جاتی ہیں آج اگر آپ کو انتینٹ پر سرچ کریں آپ کو اپنے پون پر دنیا جہاں کی خبریں وہاں ہو جاتی ہیں نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے نبی یہ خبر نہیں دیتا کہ آج موسم کیسا ہے نبی یہ نئی خبر دیتا کہ آج سونے کا ریٹ کیا ہے نبی وہ خبر نہیں دیتا جہاں ہم عام طور پر حاصل کر سکتے ہیں نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو اکسانی عقل سے معورہ ہوتی ہے نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو عام ذہن سوچ نہیں سکتا نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو غیب کی خبریں دینے والا ہو اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے حضور فرماتے ہیں سلو علیہ اشید جس شئے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے خبر مانگو میں اس کے بارے میں عطا کرماؤں گا حضور فرماتے ہیں جو ہو گیا وہ جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ گا اس وقت عرش پہ یا فرش پہ دنیا کے کسی مقام کے بھی خبر جاننا چاہتے ہو میں اپنے ممبر مبارک پہ جلوہ گر ہو کے تمہیں ارشاد کرو ہوں گا قیامت تک یا قیامت کے بعد بھی خبریں جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں ارشاد کرو ہوں گا امیر المحملی حضرت السجدنا عمر قاروط رضی اللہ تعالیٰ نہوں ارشاد کرواتے ہیں ایک روز حضور علیہ السلام اپنی مسجد مبارک پہ دشیر لے آتے ہیں حضور نے صبح خطبہ جاری کرمایا زہر کا وقبہ ہوا پھر خطبہ جاری ہو گیا اثر کی نماز ہوئی پھر خطبہ جاری ہو گیا سارا دن حضور علیہ السلام نے بیان کرمایا حضرت عمر قاروط برماتے ہیں حضور نے آغازی کائنات سے بیان شروع کرمایا اور یہاں تک بیان کرمایا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے حضور نے مستقبل کی بھی اور ماضی کی بھی تمام خبریں ہمیں ایک خطبے میں ارشاد کرما دی ہم میں سے خوش کسیب تھا وہ جس نے وہ یاد کر لیا اچھا جب حضور نے یہ فرمایا نا سنون امام اشیر تم مجھ سے سوال کرو جو چاہو کہ وہ بتا دوں گا ماضی کا بھی حال بتا سکتا ہوں مستقبل کا بھی حال بتا سکتا ہوں اس وقت کا بھی جو سوال چاہو مجھ سے کرو میں جواب بتا فرما سکتا ہوں مسجد نبی میں تجھ منافق بیٹے تھے انہوں نے باہر نکل کے باتیں شروع کر دی اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے اگر ماضی بھی جانتے ہیں حال بھی جانتے ہیں مستقبل بھی جانتے ہیں دلوں کے حال بھی جانتے ہیں تو کیا ہمیں ہی نہیں جانتے ہیں کہ ہم یہاں منافقت کرتے ہیں کیا ہمیں ہی نہیں جانتے ہیں کہ ہم یہاں جاسوس بن کے بیٹھتے ہیں ہم مقیدے بھی نہیں رکھتے ہیں حضور بمبر پہ تشریف لاتے ہیں حضور فرما دے ہیں پلاہ بن پلاہ منافق ہے اٹھے اور نکلے میری مجلس سے پلاہ بن پلاہ منافق ہے اٹھے اور نکلے میری مجلس سے پلاہ بن پلاہ منافق ہے اٹھ کے نکزہ یہاں سے حضور فرماتے میں پڑھتے رکھنے والا ہوں لیکن اگر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تو سن لو میں صرف تمہیں نہیں تمہارے باپ کے نام سے بھی واقع ہوں کراچی والا جب میں نے یہ حدیث پڑھی گا تو میں جھو اٹھا میں نے کہا جو نبی دشمن کے لیر میں چھپے ہوئے بخ کو پہچان سکتا ہے وہ غلاموں کے دلوں میں محبت کو نہیں پہچانے گا وہ غلاموں کے دلوں میں جو سمندر محبت کا ہے اس کو نہیں پہچانے گا جو نبی دشمن کے باپ کا نام جانتا ہے وہ غلاموں کے اجداد کو نہیں پہچانے گا ہمارا نبی اس کے لئے ہمیں نہیں پہچانتا ہمارے عدلوں کو بھی پہچانتا ہے اور ہمارے پچھوں کو بھی پہچانتا ہے یہ شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اِنَّا اَرْسَلْنَا قَشَاهِدَا اِنَّا اَرْسَلْنَا قَشَاهِدَا میں علم غیب پہ کھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں نے شاہد پہ گفتگو کرنی ہے اللہ قریم نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا اے میری خیر کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام اِنَّا اَرْسَلْنَا قَشَاهِدَا ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبوض فرمایا اب شاہد کس کو کہتے ہیں شاہد قبا کو کہتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا قَشَاهِدَا اے میرے حضور علیہ السلام ہم نے آپ کو قبا بنا کر مبوض فرمایا الحمدللہ فَيَعْلِ زَابَ مَلَّا قَ جَتْنَا شُقْرَ عَدَا کرِ کَمْ ہے احلِ السُّنَّت کا کئی عقیدہ بازار سے نہیں آیا احلِ السُّنَّت کا ہا عقیدہ اللہ کے قرآن سے آیا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا قَشَاهِدَا میرے حضور علیہ السلام ہم نے آپ کو قبا بنا کر مبوض فرمایا اب حسنان قل صاحب قبا کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے المفردات میں علمہ راغب اسفحانی نے کہا الْحضور مَعَلْقُ الشَّحْدَاتِ قبا کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے چک تک یہ دو چیزیں نہ ہوں قبا قبا نہیں بن سکتا کل شخص قبا نہیں بن سکتا چک تک یہ دو لوازمات قبا میں موجود نہ ہو اس کی قبا ہی قبول نہیں کی دائے گی وہ کیا ہے الْحضور مَعَلْقُ الشَّحْدَاتِ کہ قبا جگ کی قبا دے رہا ہے جس کی قبا دے رہا ہے چہان کی قبا دے رہا ہے وہاں حاضر بھی ہو صرف حاضر نہ ہو بلکہ اپنی آنکھ سے اس کا مشاہت ہاتھ کرو قبا جگ کی قبا دے رہا ہے جس کی قبا دے رہا ہے جتنی قبا دے رہا ہے وہاں حاضر بھی ہو صرف حاضر نہیں ہو بلکہ بوشہ جاتی بوشہ جاتی بھی کرے اپنی آنکھ سے دیکھے تو پھر گواہی دے سکتا ہے مثال جو طور پر یہاں سٹیٹ میں گل آیا واقعہ ہوا اس کا قواہ ہونے کے لئے محفل میں ہونا ضروری ہوگا صرف محفل میں ہوگی کوئی سویا ہوا ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں محفل میں جتا لیکن سویا تھا آنکھیں بنتی دیکھا نہیں تو لوگ دولے کہ پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا دی تیری قواہی قبول نہیں ہے صرف کہاں ہونا کافر نہیں ہوگا آنکھ سے دیکھنا ضروری ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اللہ حضور کو قواہ فرما رہا ہے حضور جس کے قواہ ہیں سب سے پہلے مبثلیت کہتے ہیں شاہدن لنا رسول اللہ اللہ کی واحدانیت کے قواہ ہیں یاد رکھنا بری کائنات میں آج تک نہ یہ کسی کو عزاد ملا اور نہ قیامت تک مل سکتا ہے یہ عزاد وقت سجدہ فادمہ کے بابا کا ہے کہ حضور اللہ کی واحدانیت میں چشمدید بابا ہے حضورت آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ پوچھا دیکھا کہا نہیں دیکھا نہیں ہے حضورت نوہ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ پوچھا دیکھا کہا دیکھا نہیں ہے کوئی نبی تشرف لا رہے ہیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا کہاں نہیں پڑھتے میرے کی کلام کیا تھا پھر کوئی نبی تشرف لاتے ہیں فرماتا ہے لا الہ الا اللہ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا کہاں نہیں پرشتے کے ذریعے کلام کیا تھا پھر کوئی نبی تشکلاتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پوچھا اللہ کو دیکھا کہاں نہیں آماز سے کلام کیا تھا کوئی نبی نہیں یہ فرما رہا کے دیکھ رہتا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اللہ کی ضرور بلایا ہر نبی سے لوگوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا کیا کوئی نبی یہ نہیں کہہ رہا دیکھا کوئی کہا رہا ہے پڑھتے میں کلام ہوا کوئی پرما رہے ہے پرشتے کے ذریعے کلام ہوا کوئی پرما رہے ہے آواز کے ذریعے کلام ہوا اور میرا نبی آیا میرا رسول آیا میرا آقا آیا فرمایا لا الہ الا اللہ پوشنے والوں میں پوچھا آپ لے دیکھا کہا رائی تو ربی بی اکسانی سورتن میں نے صرف دیکھا نہیں ہے میں نے تو اپنے رب کو بڑی سوری سورتن نارے تکویر نارسال اعلیٰ نارسال اعلیٰ ای تو ربی بی اکسانی سورتن اللہ حضرت کہتے ہیں پھر اور کوئی عید کیا آپ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑا دروت اور اب خدا کو ذاتیم اللہ صلی اللہ چھپا وہ خلقت میں کیا چھپ سکتا ہے جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑا دروت اچھا حضور نے صرف ہاں جا کے ہی دیکھا انظر اعلیٰ کی حدیث ہے حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں دعا کرتے کرتے حضور مسکرہ پڑتے ہیں حضرت مولا ایک کائنات زوج اب حضور مولا ایک کل کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں پوچھے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے دعا میں تبصر کرمایا ہے اس کی کیا وجہ ہے حضور علیہ السلام نے قرمائے حضور علیہ السلام نے دعا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا اللہ شانِ قدرت سے مجھے دیکھ کے تبصر کرما رہا ہے ایک حضور علیہ السلام کے حدیث ہے اللہ مجھے دیکھ کے شانِ قدرت سے تبصر کرما رہا ہے میں نے اپنے ریب کی سنت سے پورا کرتے ہوئے تبصر کر لیا اور تو مدینہ میں بیٹھ کے اللہ تو شانِ قدرت سے تبصر کرتے دیکھ سکتا ہے وہ مدینہ مرورہ میں ہو کے کراچی میں اپنے غلاموں کا منات ہی میں اپنے نہیں دیکھ سکتا خدا کی قسم حضور علیہ السلام اپنے غلام کے ہر وقت نظر قرم رکھتے ہیں ایک ہوا شاہد اللہ رسول اللہ اللہ کی وعدنیت کے گواہ ہیں پھر مبسکرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اس اس پر گواہ بنایا جس جس کی طرف رسول اللہ کو بھیجا اب رسول اللہ کس کی طرف بھیجے گئے میں نے کل بھی بتایا رسول پہلے رویہ ایک وقت کے لیے آئے ایک دور کے لیے آئے ایک حصے کے لیے آئے ایک قوم کے لیے آئے اور حضور فرماتہ اللہ علیہ السلام وہ اسے تجابت نہیں کر سکتے تھے لیکن حضور تشریف لائے اللہ نے برمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَعُلَّا رَحْمَتَلِّ الْعَالَمِينَ حضور علیہ السلام کو اللہ نے برمایا میرے حمیب علیہ السلام جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی مصطفائی ہے جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کے لیے آپ راہم ہے جس انسان کا جو جو انسان دنیا میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَعُلَّا قَعُلْنَا میں نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کامی بنا کے بھیجا ہے اب رسول اللہ کسی ایک جنتے کے لیے نہیں ہے رسول اللہ کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے رسول اللہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے رسول اللہ عالمین کے لیے ہے تو رسول اللہ عرش والوں کے بھی گواہ ہے رسول اللہ صدرہ والوں کے بھی گواہ ہے رسول اللہ ہر مکاں کے گواہ ہے اور مکاں کے لئے ضروری ہے رسول اللہ تمام عالمین کے گواہ ہے صرف دنیا میں لہی روحانی طور پر تمام عالمین میں رسول اللہ حاضر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عادل و ناظر ہے حضور علیہ وسلم روحانی طور پر میں قرآن و ندر سے ثابت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور لباس بشریت میں آئے سمجھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں تشریف آئے حضور کی اصل نور ہے حضور کی اصل کیا ہے نور ہے تو روحانی طور پر حضور علیہ وسلم اس وقت بھی حاضر ناظر تھے جب حضور قبیلات بھی نہیں ہوا اس وقت بھی حضور حاضر ناظر تھے اللہ قریم نے فرمایا یا یو نبی و انہا صلی اللہ خاش آئے گا یہاں آپ ضمیر ذرحال ہے جیسے اگر پتہ رہے رائیت و زیدت راکی بن میں نے زید کو دیکھا اس حال میں جب وہ سوار تھا تو یہ جملہ بتا رہا ہے اگر یہ جملہ کسی جنگر جانگر والے کے سامنے بولا جائے گا تو اس کا یہ سوال غلط بنے گا اگر وہ سوال کرے کہ جو کہے رائیت و زیدت راکی بن کہ میں نے زید کو دیکھا اس حال میں وہ سوار تھا اگر کوئی پوچھے زید جو ہے وہ ملیر سے سوار ہوا تھا یا کلکٹن سے سوار ہوا تھا لوگ بولے کہ اللہ کے بلدے کسی گریمر کا اصول نہیں پتا جب ہم نے کہا کہ میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کعب ضمیر ذنحال ہے یہ جملہ بتا رہا ہے میں نے زید کو آج دیکھا ہے زید میں نے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا اسی طرح اللہ نے برمایا انہا ارسلناک کا شاہدہ اس حال میں بیتا کے شاہد بنا کر بیتا چانیس سال بعد شاہد نہیں بنایا اتنے عرصے بعد شاہد نہیں بنایا عمیر اس شاہد آپ سمجھے نہیں شاہد چانیس سال بعد کہ شاہد نہیں بنے قادمیر ظلحال ہے اس حال میں بیتا کے شاہد بنا کر بیتا تا عمیر لباس سے بچھت تمہارا سالے سوزار قبل آیا ہے تمہیں پیجائی انشاء سے کہ تم آنے سے پہلے حاصل بھی دے آئی سال آپ کہیں آئی بھان تو کر دی اس میں ثبوت دیا جائے ثبوت سنو قرآن کی ایک قائد اور حضور کی ایک حدیث سبوت پہ پیش کرتا ہوں اللہ کریم برماتا ہے میرے حبیق علیہ السلام وہ کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت قلائیں گے ایک گواہ کے ساتھ پڑی سوچوں سے سننا ہر امت سے لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول فرمائیں حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ جب کماغ امتیں کٹھی ہوں گی جب کنہگاروں سے پوچھے گا چنگے کنگ کیوں نہیں کرتے کیوں غلط آپ انہیں پڑے رہے کیوں غلط آنستوں میں کرتے تو امتیں انساء کرتے گی یادہ تیرے نبیوں نے تو انتظر پیغام پہچھایا ہی نہیں حضور کرماتے ہیں اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہچھایا اب اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے وقت اتنا سبب ہے ایلِ قادر بزمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہ سبب ہے خدا دکھائے گا شانِ حبیر ونہ محشر کے بفاق کرنے رکھا جا کیا تم نے پیغام پہچھایا تمام انبیاء کہیں گے یادہ ہم نے اپنی دیورٹی پوری کی ہم نے پیغام پہچھایا یادی صاحب اللہ نبیوں سے پوچھے گا تم نے پیغام پہچھایا یاد اللہ ہم نے پیغام پہچھایا اللہ نبیوں سے پوچھے گا تمہارے پاس کچھ گواہ ہے اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن یا اِنَّا اَرْسَلْنَا تَشَّاہِدَا ذَالَكِ شان بتانی اللہ پوچھے گا امتیں انس کریں گے یاد اللہ تیرے حبیب اور ان کی امت اب تیرے ان کی امت ان کی وجہ سے ان کی کہے پہ گواہ بنے گی بات یہ ہوگی کہ تیرے حبیب ہمارے گواہ ہیں اب اگر میں کہو کہ آج سے حضرت عادم جا کہیں گے میرا گواہ 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 ہے رسول اللہ حضرت موسیٰ جا کہیں گے میرا گواہ گواہ ہے رسول اللہ حضرت عیسیٰ جا کہیں گے میرا گواہ گواہ ہے رسول اللہ حضرت عطراحیب جا کہیں گے میرا گواہ گواہ ہے رسول اللہ ہر نبی کہے گا گواہ رسول اللہ اب گواہ کیسے بنتا ہے بھائی گواہ کیلئے ضروری قواہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو آپ کو سمجھ نہیں لگی اگر میں کہوں کہ میں آج سے پانچ سال پہلے ترانچی آیا تھا اور میرا ساس نے فاتحہ ہوا تھا میں یہاں کیا تھا بڑا اچھا کورپ ہوا تھا یہ ہوا وہ ہوا لوگ بولے اچھا تو تمہارے پاس کچھ گواہ ہے میں بولوں کہ ہاں دلکل گواہ ہے لوگ بولے نے کہا کان گواہ ہے میں بولوں کہ میری بیٹی ہے نالیل فاتحہ ساڑھے تین سال اس کے عمر ہے وہ میری گواہ ہے لوگ بولے گے عجیب انشان ہو ساڑھے تین سال کی بچی چانچ سال پہلے کی گواہی کیسے دے گی اب سنو ملاد چودہ سو سال قبل ہوا گواہی عیسیٰ کی دیں گے گواہی موسیٰ کی دیں گے گواہی ابراہیم کی دیں گے گواہی آدم کی دیں گے تو پتہ جلا رسول اللہ گواہ ہے گواہ کے ضروری ہے حافظ بھی ہو لباس سے پشریت کے ساتھ ساڑھے چودہ سو سال پہلے آئے ہیں جب سب لبزوں کے دباہ ہیں تو بار لو نیر پل کے ہر نبی کے دور دیں حاضر بھی حاضر بھی علامہ اسمائیل حقی کہتے ہیں علامہ اسمائیل حقی کہتے ہیں یہ تو زمان کی بات ہوئی نا اگر مکان کی بات سننا چاہتے ہو کہ کس کس مکان پہ حاضر ہے علامہ اسمائیل حقی نے کہا رسول اللہ کی سلطلت سلطل ملتحہ کے پار سے جنب ہوتی ہے اور تخت سراتک جاتی ہے تاسترات ملتحہ سے لے کے بلکہ موجودہ سے عرش کرے کے تخت سراتک ہر مقام پہ میرا نبی روحانی طور پہ حاضر کیا ہے اور حاضر کیا ہے حضر سلام کرے کے وضائع پیان فرما رہا ہے تاسترات سلام کرنے میں پہل کیا اور آج کے مینات سے یہ پیغام بھی لے تو سلام کرنے میں پہل کرنا سی صحابات کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو سلام کی پارکا میں جھب جاتے ہماری کوشش ہوتی کہ ہم حضور کو پہلے سلام کرنے لیکن حضور نے کبھی کسی بچے کبھی پہلے موقع نہیں دیا کوئی بچہ بھی حضور کے پاس آتا حضور اس کو سلام کیا آج لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی تقبر خطب کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی علاج بات ہے یہ اس کا علاج ہے سلام میں پہل کرنا شروع کر دو اللہ تو تقبر سے تمہیں رہا کر دے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تقبر سے چھوڑے گی تمہارے ساتھ میں تمہارا ملازم آئے اس کو سلام کرو تمہارا جھر کا نوکر آئے اس کو سلام کرو تمہارا جونئر آئے اس کو سلام کرو تمہارا بیٹا آئے اس کو سلام کرو تمہاری کلی میں جھڑوں بارنے والا آئے اس کو سلام کرو شہدہ آئے یا بڑا آئے پھر پتہ جلے گا اگر جواب نہ بھی دے پھر بھی اگری بار تم سلام کرو جو عطا ہو یا بڑا ہو سلام کرنے میں پہل کرو اللہ مدد فرمائے گا تقبر قدور کرنے میں پہل کرو عطا حضور نے برمایا سلام میں پہل کیا قال کہ یا مالکی نے شباہ میں اس عدیس کو نقل کیا حضور نے برمایا جب بھی سلام کرو سلام میں پہل کیا کرو بارتا تو سلام کرنے میں پہل کرو ایک صحابی اٹھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کی کہ اگر گھر خالی ہے مجھے پتہ ہے گھر میں ہی دروازہ کھول رہا ہوں اندر کوئی نہ ہو تو کسے سلام کرو حضور نے برمایا کوئی نہ ہوا تو میں تو ہوں گا نا دروازہ کھول نہ ہو کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے سلام کرنا حضور علیہ السلام کو سلام کرنا تو سب سے ضروری ہے جب درود و سلام کا حکم دیا کہ درود و سلام پڑھو تو پھر اس کا محل بھی دیا کہا یا اللہ کب پڑھے کہا جب نماز پڑھو مجھے سجدے کر لو مجھے سدود کر لو دناوت کر لو رکوع کر لو ساری نماز پڑھ لو تو بھی رہا دب سے بیٹھ جائے جس کعب ضمیر سے مجھے مخاطب کیا تھا ایا کلا عبدو ایا کلا ستائی کہے اسی کعب ضمیر سے مصطفیٰ کو مخاطب کرو اور مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جھانو اور تو سلام علم پھر تمہاری نماز مقفل ہو پھر تمہاری نماز مقفل ہو حضور علیہ السلام کو آذر و ناظر جاننا ضروری ہے اور یاد رکھنا یہی عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہی عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے غالی ناموں میں صحابہ سے تعلق اور غلامی نہیں اقلانی بلکہ عقیدوں میں صحابہ کا نوکر بننا اور وہ کیسے ہوگا افضل البشر باز ازم دیا حضرت سجد جناس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی غلامی حضور علیہ السلام نے فرمایا دن کو ضرورت مال پیش کیا جائے تبوک موقع پر حضور نے فرمایا مال پیش کیا جائے حضرت کوئی حضہ دا رہا ہے کوئی مس لا رہا ہے کوئی ایک سالا رہا ہے کچھ اپنی استعاد کے مطابق پر مال پیش کر رہا ہے سجیدین صدیق کے پر چھاظرین نے بیٹھ کے آگے سارے کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں لانکے بیش کر دیا جس نے کچھ گھر میں تھا ایک ہے جن حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی حضور نے فرمایا مبکر دھر کیا چھوٹ کیا رہے ہیں یہ واقعہ اللہ اکنس طرح آئے اور کیا ہوا میں اس میں سے عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے اور اس میں مبارک دینا چاہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ دو سو سال قرآن عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ پاکستان کی کسی خانقہ سے اجاد نہیں ہوا ہمارا عقیدہ ہندوستان کے کسی خانقہ ہمارا عقیدہ دو سال پرانا نہیں ہے ہمارا عقیدہ چھس س سال پرانا نہیں ہے ہمارا عقیدہ فریح ہے یہ افضل اٹھر علیہ وسلم super سبیات سجد نظر کہ یہ اکبر کا عقیدہ الحل wtf اللہ احد السلٹ واجماعت ہے احد السلٹ واجماعت ہے اور ہمارے مسلک کا یہی نام ہے کہ ہم اہل السلٹ واجماعت حضور علیہ الرصال کے غلام صدیق اکبر حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے قدوم ہے عبو بکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہیں سوال دیکھو پہلے ہوں نے سوال ہوا اگر تو یہ ہوا ہوگا کیا لان ہے اب بکر سے حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہو آہ اب قید اللہ و رسول مہور یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں میں سوال کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ سامنے بیٹے ہیں حضور علیہ السلام اپنی مسجد مبارک میں سامنے جنوان کریں اے ابو بکر صدیق رسول اللہ تو سامنے بیٹے ہیں اور آپ کمام کے رہے ہو اب قید اللہ و رسول ہوں گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور رسول کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں تو سمجھاتی ہے رسول کو سامنے بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کا عقیدہ معلوم ہوا صدیق کے اکر بتا رہے ہیں وجود پاک کے ساتھ وجود اپنے محل مبارک میں جنوان کر ہوتے ہیں طور پر حضور علیہ السلام کو سلام ہر مقام پر حاضر بھی ہے اور حاضر بھی ہے ہر مقام پر اب ہر مقام پر ہر مقام پر حاضر و ناظر میں شرحی عقیدہ کیا رہا ہے اس میں شرحی عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر مقام پر کیسے حاضر ہیں اور کیسے ناظر ہیں اس میں شریع معنی حاضر و ناظر پہیئے ہیں کہ حضور اپنے محل مبارک میں جلوا کریں حضور زندہ اپنی قبر انویر میں اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہیں لیکن حضور علی السلام فرماتے میں ساری کائنات ایسے مشاہدہ کرتا ہوں جیسے تُم اپنی ہگتھیلی کو دیکھتے ہو جیسے تُم اپنی ہگتھیلی کو دیکھتے ہو اس کا شریع معنی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے اپنی قبر انویر کے اندر جلوہ گر ہے لیکن روحانی طور پہ حضور علیہ السلام ہر مقام کے ایسے حاضر ہے تو حضور ساری کائنات کیسے مشادہ پرما رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں حضور جہاں چاہے نگاہ سے تصرف پرما سکتے ہیں اور جہاں چاہے ہمیں دست مبارک سے تصرف پرما سکتے ہیں آخری حدیث حضور دست مبارک سے بھی تصرف پرما سکتے ہیں بعض لوگ یہاں تک مان لیتے ہیں کہ نگاہ سے تصرف ہوتا ہے لیکن دست مبارک میں تصرف اقترد کرتے ہیں حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں مصنف کی عزیز ہے نماز پڑھا رہا ہے ہاتھ اچھاتے ہیں اور پھر باندھ لیتے ہیں صحابہ اینس کی قیاء صور اللہ آج آپ نے نماز میں یہ کیا حمل پڑھا رہا ہے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا رہا تھا میں نے دیکھا جنت میں امدروں کا گچھا ہے حضور علیہ السلام نے پہلے سوچھا تمہارے لیے لے آؤ پھر میں نے سوچھا وہی چھوڑ دوں تو وہی جاپک میں اب نجھا بتائیے ایک عام انسان کی دسترعت میں پہلے اس کا حد ہے ایک ہج کے بعد ہاتھ کی طاقت پہ فتم پھر اس کی سماعت ہے ایک ہج کے بعد سماعت کی طاقت بھی فتم پھر اس کی نظر ہے نظر آپ کے نظر ہے بڑی دور دور تک چلی جاتی ہے ایک ہج کے بعد نظر کی قوت بھی فتم ہاں ایک ہج کے بعد نظر کی طاقت بھی فتم حضور محل مبارک میں مسجد مبارک میں اور مسلم کے حضی صاح آرے اور کہہ رہے ہیں کیا لانے لگا تھا جھنٹ کی آنگوروں کا گوچھا میں پوچھو ہی جھنٹ کام کر کے یہ جھنٹ سات آسمان اوپر صدرہ کے قریب ہیں جس کے ہاتھ کی طاقت اتنی ہے جس کے ہاتھ کی طاقت اتنی ہے آپ سمجھے نہیں ہماری طاقت میں پہلے ہاتھ کے بعد سماک سماک کے بعد نظر جس کا ہاتھ ایسا ہے مدینہ سے اٹھے تو صدرہ میں جاتا اس کے سماک کا عالم کیا ہوگا جس کے سماک کیسی ہوگی تو پھر اس کی دکاہ کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حرمت میں آپ کو امین صاحب دل کی اتا کرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے بیائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو حضور علیہ السلام کا نمت حلال اور وفادار رکھ کے میں وزید گفر بھو کرتا لیکن ساڑھے نو بڑے میری پھائی تھے اور پنی میں بھی ایک کافی بڑا بورہ بورہ رہا ہے میرے وہاں بھی پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو حضور علیہ السلام کا نمت حلال اور وفادار رکھ کے اچھا اب یہ میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کر رہا یہ میں آپ صاحب کو حکمان کہہ رہا ہوں آپ یہاں تشریف رکھنا ہے ابھی محفل جاری ہے خوبصورت صلی اللہ حباب باقی ہیں آپ یہاں میرے لئے نہیں آئے ابھی میرے لئے آئے ہیں تو اس نیت کو بدلیں آپ یہاں حضور کے ذکر کے لئے آئے ہیں اور حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ شخصیات کا معتاد نہیں ہے شخصیات ذکر کی معتاد ہے یا اپنا آپ کی نصفت میں سوارا میرا انداز حیات میں اگر آپ کا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا ہوں میرے دیسے کہیں آئے کہیں چلے گئے یہ ذکر اب عذر سے ہے اور ابتک رہنے والا ہے آپ نے یہاں بیٹھے رہنا ہے آپ نے یہاں تشریف رکھنا ہے حضور علیہ السلام کا ذکر بھرپور سننا ہے اگر میری فائی نہ ہوتی اور مجھے وہاں نہ پہنچنا ہوتا تو میں ضرور آفر تک بیٹھتا آپ شمیم صاحب آپ بھی نہیں رہیے گا پاروک بھائی آپ نے بھی یہی تشریف رکھنا ہے آپ سب نے یہاں تشریف رکھنا ہے سب نے مقمل کر کے فلنگر صحیح سے کھا کے دانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سب اور عمران صاحب آپ نے مجھے ایرپورٹ چھوڑ کے واپس آ رہا ہے آپ نے واپس یہاں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خاص رحمت سے نواز شمیم صاحب بہت خوش ہوئے میری اس بات سے اللہ تعالیٰ آپ سب سے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کے تمام دروازے آپ پر کھول دیں یقینا یہ تنظیمی کمیٹی کی تعریف کر رہے ہیں کل کی کل کی محفر کے بعد تو الحمدللہ پھر ایک مطبع تنظیمی کمیٹی میں بھی اور سب سبیوں نے میرے آگے دیئے کل میں بہت خوش ہونا اپنے سے میرے شیخ کامل کا فون آیا انہوں نے بھی فون کر کے مجھے کہا کہ میری طرح سے بھی سب کو مبارک و اشابات دیلی آپ عظیم و شان اجتماع عظیم و شان اجتماع ویگ گیم کراچی میں اس طرح کا اجتماع نام انقناع میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید برقات اتا کرنا ہے سلمان بلف صاحب اشرفی صاحب سب ناد خان اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جان میں مال میں عظوات و برقات اتا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے تمام در آدھے میں یہ بنا دوں